بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت شیخ قبیر عیسیٰ یمنی رحمت اللہ علی ایک دن ایک فائشہ عورت کے پاسے گزرے آپ نے فرمایا ہم عشاء کے بعد تیرے پاس آئیں گے وہ سن کر بہت خوش ہوئی اور خوب بناو سنگار کر کے حضرت شیخ قبیر کے انتظار میں بیٹھ گئی جن لوگوں نے سنا بہت تعجب ہوا عشاء کے بعد اسبے وعدہ آپ اس کے ہاں تشریف لائے اور دو رکت نماز اس کے مکان میں پڑھ کر نکل کھڑے ہوئے فائشہ پر اس دو رکت کا ایسا اثر ہوا کہ فوراں اٹھی اور کہنے لگی آپ تو جا رہے ہیں فرمایا میرا مقصود حاصل ہو گیا چنانچہ اس وقت اس فائشہ پر رکت تاری ہوئی اور شیخ کے ہاتھ پر توبہ کی اور اپنا کل مال و اسباب چھوڑ دیا حضرت نے اپنے مرید سے اس کا نکاح کر دیا اور فرمایا ولی ماں میں صرف روٹیاں پکوا لو سالن کی ضرورت نہیں انہوں نے حسب ارشاد روٹیاں پکوائیں اس فائشہ کا ایک آشنا بڑا امیر تھا اس کو جب یہ معلوم ہوا کہ فائشہ نے توبہ کر کے شیخ قبیر کے ایک مرید سے نکاح کر لیا ہے اور اس کا آج ولی ماں ہے جس میں صرف روٹیاں پکوائی گئی ہیں سالن نہیں امیر نے چند بوتلیں شراب کی بھیج کر شیخ قبیر کو پیغام بھیجا کہ میں نے سنا ہے آپ نے فائشہ کا نکاح اپنے ایک مرید سے کر دیا ہے اور آج ولی ماں میں صرف روٹیاں پکوائی گئی ہیں سالن کا انتظام نہیں ہے اس لیے میں یہ بوتلیں بھیج رہا ہوں ان میں جو کچھ ہے اس کا سالن بنا لیجئے مقصد اس کا فقراء سے مزاگ اور انہیں شرمیندہ کرنا تھا وہ قاسد جب بوتلیں لے کر پہنچا تو آپ نے فرمایا تو نے بہت دیر کر دی پھر ان میں سے ایک بوتل کو خوب ہلایا اور اسے پیالہ میں ڈالا اسی طرح دوسری بوتل کو بھی ہلایا پیالوں میں ڈالا پھر اس قاسد سے کہا بیٹھ جا ولی ماں تو بھی کھا لے وہ قاسد کہتا ہے کہ میں نے بھی بیٹھ کر کھایا تو شراب ایک امدہ اور لذیذ گھی بن چکا تھا کہ میں نے ایسا لذیذ گھی کبھی نہ کھایا تھا یہ سارا واقعہ اس نے امیر کو جا کر سنایا تو وہ بھی بڑا حیران ہوا اور اسی وقت اٹھ کر حضرت شیعہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے بھی توبہ کر لی موسیقی موسیقی